جو میری بارگاہ میں جھک رہا ہے جب وہ جھکتا ہے تو پہلے یہ کہتا ہے کہ نفی قواہ کرے ساتھ سلام ایسا جھکا کرے اب اگر تو نماز کی تطبیب بدلاؤ میں ایسا کہتا ہوں آپ کو مشروع دیتا ہوں ایسا کریں آج کے بعد سب سے پہلے اتحیات میں شروع کریں گے سب تحیات اللہ و سلوات و سلوات و سلوات یہ بات ہوگی نماز قیام کر کے سجدے مسجد جلنیاں پیچھے میرے تائج نے بیمار اللہ تعالیٰ سے اسلام اور پاکستان سے وہ مسجدیر جارے آئے گوڑے نمازی بندے ساری دن کی کروکا رکھاٹ ہے وہ ایک مجلس انہوں نے ایک بدرد کی کرنی تھی تو ایک نماز ان کی تضاو جو بتایا تھا تو انا نماز تضا کرنے والا بندہ نہیں اس نمازی کیا نماز وہ کہتے ہیں کہ ارساہ کی مسجد گئے نہیں تو لوگوں نے دیکھا ارساہ کے بھائی آگے چھوٹے کہ ان کا ارساہ نماز پڑھاؤ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے پڑائی نہیں کی یا پڑائی چیز آرساہ نے اپنے پڑائی تر کی اللہ نے سے کہا رب بڑا دباؤ ہے پیچھے اور نماز کھڑے ہیں جب را کے نماز بھول گئے جب نماز بھول کی ہے سجدہ صاحب کا وقت آیا جہاں سے بھولے تھے ہم سے سجدہ صاحب نکالے جہاں سے بھولے تھے از دلے تھے آپ اوگر بھول چیز ہیں سجدہ صاحب میں موسیقی 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 مجھے اپنے یار کا امتی بنا اب میں خود عالم ستفر میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام مقام سور اور مقام قلیم اللہی اللہ آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ اللہ سے باتیں کر رہے اور اہم سے عالم میں آپ نبوت کا مقام رسالت کا مقام اور قلیم اللہی کا مقام اس کو نظر میں رکھے بغیر امتی بننا چاہتے ہیں اللہ مجھے کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے عالم تصور میں عالم تخیر میں تقیب لاپر کہتے ہیں اور سید اس بات پر غور کر کہ مصبع کریم جساں میراج پر گئے تھے تو آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی لا مقام میں گئے تھے کے نہیں وہاں 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 پہنی ہوئی تھی لا مقام میں گئے کے نہیں میں نے جناب یہاں گئے تھیں یوکیاں بھی ساتھ تھیں کپڑے بھی ساتھ تھے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور سید غور کر اگر مصبع کریم کے جس میں مبارک کے ساتھ ایک عام کپڑا لگ جائے ایک عام جوٹی لگ جائے تو وہ لا مقام کی صرحاتیں ساتھ کر جائے ہیں اور یہ تو موسیٰ ہوں میں مکینے کی گھنی میں کھری ہو جاؤں تو میں لا مقام سے بھی آگے تو مقام تلاش کرنا پڑے گی موسیٰ علیہ السلام اللہ 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 طیبات کے منگائی جاتی ہیں آن آنہ سجدیات کو طیبات سے منگائی جاتی ہیں چینوں میں چپائی جاتی ہیں تو ہی تینے تاغر سے نہیں نظر سے بھنائی جائے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہماری حاضر کو مطبور فرمائے اور نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم جو خود کرم فرمارے ہیں رب کائنات جو اپنے نبی کی ناپ سننا چاہ رہا ہے ہمیں تحقیق دے رہا ہے مولا قریب تو ہی کرم فرمائے حضرت میں کل آل عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھ رہا تھا جو انہوں نے سجدہ تعزیم کی غربت پڑھیں کی کہ سجدہ تعزیم ہی حرام ہے ممنوع ہے سجدہ تعزیم ہی کسے کہتے کہ آپ عزت کے لیے ریسپیکٹ کے لیے کسی کے سامنے سجدہ کریں پروسٹریٹ کریں کسی کے سامنے بھی یہ حرام ہے اس عمت کے اندر سابقہ عمتوں کے اندر سجدہ تعزیم ہی حرام نہیں تھا بلی خوصیت بات ایک اور سجدہ تعزیم قرار کر دوں وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تخلیق کیا تھا قرآن کہتا ہے جو میں نے آپ کو آیتیں بتائیتی صورت مبر اٹیس اور آیت مبر سیونٹی سیونٹی ون اس کے اندر لہا تھا کیا ارشاہ سے نماتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاہ سے نماتا ہے کہ اے فرشتو میں ایک انسان کو مٹی سے پیدا کرنے لگا دوں فَإِذَا صَدَّئِتُو وَلَفَقْتُ بِهِمِ الرُّوحِ فَخَعُوا لَهُ سَاجِدِي فَخَعُوا لَهُ سَاجِدِي فرشتو جب میں مٹی سے انسان ایک پیدا کر لوں اور اس کے اندر روح بھونگ دوں تو تم نے کیا کرنا ہے تمہیں سجدے میں گر جانا ہے فَخَعُوا لَهُوا بس اُجی وقت گر جانا ہے اب سجدہ تازیمی میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں یہاں سجدہ تازیمی کا مطلب کیا ہوگا ایک طرف رب یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اس کو بناوں روح بھونگ دوں تم نے کیا کرنا ہے ادھر روح بھونگی جائے ادھر آدھر اٹھ کے بیٹھے ادھر تمہارا سجدہ شروع ہوگا اب یہ بہت سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ دیلہ سبحان اللہ کا ہے جب سمجھ میں ہے کہ پھر پتا چلے گا وہ کیا یہ نیدر آئی ہے مرا پہ کس میں ہاتھ نیدر نہیں آئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بارے ریٹھار کوئی کوئی دوبان بارے ریتھار شاوید کیسے پویاثرت ادھر جمدیل کیسے گی یہ رفعہ دیتا ہے یہ سارے دروس تھی آگے آگے ہمیں بیٹھیں آپ بیٹھ میں جگہ نہیں چھوڑیں تاکہ مجھے پتا چلیں ساتھی بات سنیں گے گوکر شوک سے سنیں گے تقبلہ کیسے چھپڑا ہوئی چھپڑا ہوئی چھپڑے میں نہیں بیٹھ رہے گوکر شوک سے بیٹھ رہے ہیں دوستو آج بڑی پیاری راہ بات نے جب یہ کہا کہ ادھر میں حضرت آدم علیہ السلام کی باڑی میں روح بھوکو ادھر تم نے سجدے میں کے جانا مطلب کیا نکلا مطلب یہ نکلا کہ او سجدوں او فرشتوں میں بنانے لگا ہوں آدم کو تو یوں ہی آدم پیدا ہو اب ملادت اور تنگیر یہ دو مفیل باتیں ہیں لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کے والدین ماردین نہیں ہیں اللہ تعالی نے ان کو بغیر ماما سے پیدا کیا ہے جیسے یہ ان کی وقتیں تقریف ان کا وقتیں ملادت کہنائے گا رب کہتا ہے فرشتوں اس اب تم میری مغلوق ہو اور وہ مغلوق ہو جو پاک ہو میں میلاد کرنے لگا ہوں آدم کا ملادت ہونے لگی ہے آدم کی میلاد ہونے لگا آدم کا اور فرشتوں تم ہو پاک مغلوق تم میں ملکر ہے تو اس دن سانے کرتے ہو ملادت اب میلاد کا جنبہ ہوگا یارو اس اقت جتنے بیٹھے ہو دامے سے کہہ سکتا ہوں کہ رب کائنات اپنے حبیب کے میلاد میں ملکس کو عمید اپنی دھو ملکس کو عمید خرشت؟ 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 کیسے خیلی صلوال نبی انہیم کیس کبنی کرنا دeauogle آج نیلادر بھین کو شریب ہونکیں چھو پاک PVC نیلاد آدم هونے لگا پڑلا گھنے لگائیں زنان کچھے ہو جاؤ صافتacak بنہا و swoحور پر آج Junge Nahco'l anchukono'ar حق کی بارکہ میں سب جھکا کر رچا اور نام کوئی نہیں کیا اور لاکھوں پریشتے کٹھے ہوئے جنہوں نے صرف سجدے کی اور کچھ کیا ہی نہیں لاکھوں پریشتے کٹھے ہوئے جنہوں نے صرف قیام کی اور کچھ کیا ہی نہیں لاکھوں پریشتے کٹھے ہوئے جنہوں نے تسبیح کی اور کچھ کیا ہی نہیں لاکھوں پریشتے کٹھے ہوئے جنہوں نے ضرورت پڑھا اور کچھ کیا ہی نہیں سوارے باقیرین بادت کرنے والے پاک، صاحب، مزدہ کہ یہ تاہر کہ کٹھے ہو گئے کہ کٹھے ہو گئے جا دیا رب نے کہا جمزہ بن گیا ہے جمزہ بن گیا ہے پھر نے کہا یارہ وہ بن گیا